نمسکر کسان بھائیو آج کی ویڈیو میں ہم جاننے والے ہیں سرسو کی سب سے اچھی اور سب سے زیادہ اتپادن دینے والی قسموں کے بارے میں تو یہاں پہ ہم نے چار سب سے زیادہ اتپادن دینے والی قسموں کو سملت کیا ہے تو ان چاروں میں سے جو بھی آپ کو پسند ہو اس سال آپ اس سرسو کی بہائی اپنے یہاں پہ کر سکتے ہیں تو ویڈیو کو اند تک دیکھنا اور اگر آپ ایسا آر جے کھیتی چینل پہ نئے ہیں تو پلی چینل کو سسکرائب کر دینا ایسے ہی یوشفل ویڈیو آپ کو دیکھنے کو ملتے رہیں گے کھیتی بارے سے سنبند ہے تو چلیے بینہ دیری کیے آج کی ہم اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں کسان بھائیو ابھی اگرست کا مہینہ ختم ہونے والا ہے اور ستمبر کا مہینہ آنے والا ہے تو جو سرسو کی بہائی کی جاتی ہے وہ ستمبر مہینے سے شروع کر دی جاتی ہے اور اس کو ہم اکٹوبر اور نومبر تک کرتے رہتے ہیں یعنی جو اگریتی قسمیں کرتے ہیں بھائی وہ ستمبر میں کر دیتے ہیں اور جو پچھائیتی کرتے ہیں وہ نومبر تک اس کی بھائی کر سکتے ہیں یہاں پہ جب ہم قسمیں آپ کو بتائیں گے تو یہ بھی بتاتے چلیں گے کہ آپ کو اس کی بھائی کب کرنی چاہیے پوری جانکاری آپ کو ویڈیو میں مل جائے گی تو یہاں پہ سب سے پہلے نمبر پہ ہم نے جو قسم رکھی ہے وہ ہے بائر کمپنی کی بائر پی اے باون دس یہ جو قسم ہے کافی اچھی قسم ہے آپ کی یہ فضل پوری طرح سے پکی تیار ہو جاتی ہے اگر ہم بیج ماترہ کے بارے میں جانے کی کتنا بیج ہمارے پرتیک ایکڑ کے حساب سے لگے گا یہاں پہ میں جو بھی ناکڑے آپ کو دینے والا ہوں پرتیک ایکڑ کے حساب سے دینے والا ہوں تو بیج در جو اس میں لگنے والی ہے ایک کلو گرام پرتیک ایکڑ کے حساب سے لگنے والی ہے اور یہاں پہ ہم یہ بھی جان چلتے ہیں کہ ہمیں ایک کلو گرام کا پرائس کتنا پڑ جائے گا تو ایک کلو گرام بیج کی پرائس لگ بگ آپ کو ساڑھے چھے سے ساتھ سو کے آس پاس پڑ جائے گی پرائس کم زیادہ ہوتی رہتی ہے اگر ہم اس کے اتبادن کے بارے میں جانے کی بائر کی پی اے باون دس کتنا اتبادن دیتی ہے تو اس کا اتبادن بارہ کنٹرل سے لے کے چھوڑہ کنٹرل تک پرتیک ایکڑ کے حساب سے ہو سکتا ہے تو آپ کو یہ قسمی بولنی چاہیے کافی اچھا اتبادن یہ آپ کو دے جائے گی اس کی بہائی آپ ستمبر سے لے کے نومبر تک کر سکتے ہیں تو اگر آپ اگہتی قسم کے روپ میں اس کی بہائی کرنا چاہتے ہیں تو وہاں پہ بھی کر سکتے ہیں پچھتی قسم کے روپ میں بھی آپ اس قسم کی بہائی کر سکتے ہیں یعنی یہاں پہ بارہ کی پی اے باون دس کی بہائی آپ کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو اس جو سرسو کی یہ والی قسم ہے اس میں آپ کو لگ بھگ دو سیچائی کیا سکتا پڑھ سکتی ہے اور اگر ہم جانے کی ہمیں اس کو کہاں کہاں پر لگا سکتے ہیں یہ والی قسم تو اس کو آپ حریانڑا راجستان گجرات اتر پردیس اترکھنڈ مرد پردیس بیہار آدھے دارجوں میں اس کی کھیتی کی جا سکتی ہے تو یہاں پہ ہم نے سب سے پہلے والی قسم جانلی بائرد کی پی اے باون دس اب جو ہماری دوسری قسم ہے وہ بھی بائر کمپنی کی ہے بائر کی ہے یہ پی باون دس تو یہ جو قسم ہے یہ بھی کافی اچھی قسم ہے کافی اچھا اترکہ آپ کو دے جاتی ہے تو ہم تھوڑا بہت اس کے بارے میں بھی جان لیتے ہیں تو سب سے پہلے جانتے ہیں کتنے سمجھ میں تیار ہو جاتی ہے تو ایک سو پچیس سے ایک سو تیس دن میں آپ کی یہ قسم پک کی تیار ہو جاتی ہے اگر ہم بیج ماترہ کے بارے میں جانیں تو ایک کلوگرام اس کے بھی بیج لگ جاتے ہیں اگر ہم بیج کے پرائز کے بارے میں جانیں تو چہ سو بیج سے سات سو روپے کے آس پاس اس کے جو بیج ہے ایک کلوگرام اس کی پرائز ہو سکتی ہے اگر ہم اتپادن کی بات کریں تو تیرہ سے پندر کنٹل تک آپ اس سے اتپادن لے سکتے ہیں اگر ہم جانے کی کب ہم اس قسم کو لگا سکتے ہیں تو اس کی بغائی بھی کسانبائی ستمبر سے لے کے نومبر تک کبھی بھی کر سکتے ہیں اگریتی قسم کے روپ میں بھی اور پچھویتی قسم کے روپ میں بھی لے سکتے ہیں اس میں اس والی جو قسم ہے بارکی پی باون بائیس اس میں روک کافی کم لگتے ہیں اس کو آپ راجستان، ہری آڑا، بیہار، گجرات، اتر پردیش، جہازخنڈ، آدھراجو میں اس کی بغائی کی جا سکتی ہے اب ہم جان لیتے ہیں ہماری تیسری قسم کے بارے میں تو تیسری نمبر پہ ہم نے رکھا ہے پائنئر کا پائنٹالیس ایس چھیالیس جو پائنٹالیس ایس چھیالیس ہے اس کا جو اتپادن ہے وہ کافی اچھا ہے تیرہ سے پندر کنڈل تک آپ اس سے اتپادن لے سکتے ہیں اگر ہم جانے کی ہمارا جو پائنئر پائنٹالیس ایس چھیالیس ہے یہ کتنے دن میں تیار ہو جاتا ہے تو یہ آپ کی فصل ایک سو چوبیس سے ایک سو اٹھائیس دن کے بیچ میں پکی تیار ہو جاتی ہے اگر ہم بیج ماترہ کے بارے میں جانے تو اس کے جو بیج لگتے ہیں وہ ایک کلو سو گرام لگ جاتے ہیں پرتیک اکڑ کے حساب سے اس کی جو پائنٹالیس ہے وہ بھی لگ بگ ساڑھے چھے سے سات سو روپے کے بیج میں رہ جاتی ہے اگر ہم جانے کی ہمیں اس کی بہائی کب کرنے چاہیے تو ستمبر سے لے کے نومبر تک آپ اس کی بہائی کر سکتے ہیں یعنی اگریتی قسم کے روپ میں بھی بہائی کر سکتے ہیں اگر ہم پانے کی آسکتہ کے بارے میں جانے تو اس میں بھی آپ کو دو سجائی کی آسکتہ پڑھ سکتی ہے اگر ہم جانے کی ہم اس قسم کو کہاں پر لگا سکتے ہیں تو اس کو آپ حیدیان راہ راجستان اتر پردیس گجرات اتر اکرد مرد پردیس بیہار پنجاب آزی راجو میں اس کی کھیتی کی جا سکتی ہے اب ہم جانتے ہیں آج کے ہماری چوتھی اور انتیم قسم کے بارے میں تو چوتھے نمبر پہ ہم نے رکھا ہے سریرام کمپنی کی سولہ چھا چھٹ یہ بھی کافی پرانی کمپنی ہیں کافی اچھے اس کے بھی بیج آتے ہیں تو جو سریرام کمپنی کی سولہ چھا چھٹ بیج ہے یہ بھی کافی اچھا ہے اتپادن بھی اس کا بھی کافی اچھا ہے اور یہ آپ کی فصل ایک سو پچیس سے ایک سو تیس دن میں پک کے تیار ہو جاتی ہے اگر ہم بیج ماتر کے بارے میں جانے تو ایک کلو دو سو گلام پرتیک اکڑ کے حساب سے اس کے بیج لگ جاتے ہیں اس کے بیج کا بھی پرائس آپ کو لگ بھک ساڑھے چھے سو سے ساتھ سو دوپے کے بیچ میں پر جاتا ہے اگر ہم اتپادن کے بارے میں جانے تو لگ بھک تیرہ کنٹل سے چورہ کنٹل تک آپ اس سے اتپادن لے سکتے ہیں بہائی کا سمجھ اس کا جو ہے وہ پچیس ستمبر سے دس نومبر تک ہے تو پچیس ستمبر سے دس نومبر تک آپ اس قسم کی بہائی کر سکتے ہیں دو سے تین پانکی آ سکتا ہے اس قسم میں پر جاتی ہے راجستان، ہریارہ، اترپدیس، بیہار، جہازکھن اور گجرات میں آپ اس قسم کی بہائی کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے جو بھی چاروں قسمیں بتائی ہیں کافی اچھے قسمیں ہیں اتپادن کے دل سے کافی زیادہ اتپادن دینے والی قسمیں ہیں تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی آج کی جانکاری آپ کو پسند آئے ہوگی اور اگر ابھی تک بھی چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو پلی چینل کو سسکرائب کر دیجئے ایسے ہی ویڈیو دیکھنے کے لئے اور اس ویڈیو کو دوستو لائک چلوز کرنا کافی مہنس میں ویڈیو بناتا ہوں ویڈیو دیکھنے کے لئے دھنیواز